بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور آپ سب دوستو کی دعاوں سے آج کا ویلوگ کرنے جلتے ہیں سٹارٹ اور بلکم بیک ٹو آنیدر ویلوگ پہر ابھی ہم اوپر آئے ہیں میری آنکھ لیٹ کھولی ہیں دس بجے گئے تھے لیکن جانگیر بھائی سو آٹھ بجے کے آئے میں ہمارے دیکھے کام شام سٹارٹ کیا ہوا ہے یہ جالی والی دو لگ چکی ہیں اس کے اوپر بھی لگے گا یہاں تک جائے گا پورا انشاءالدلہ آج جہاں تک کام ہوگا انشاءالدلہ آپ کو دکھائیں گے ابھی چائے شائع پی رہے ہیں کیونکہ دھوند پڑ رہی ہے بھائی کل راست سے دھوند پڑنا شروع ہوئی ہے اور آج اتنی دھوند ہو رہی ہے نا صبح ہاتھ سنوے پڑے سردی سے ابھی میں بائیک پر آئے ہوں نا ہاتھ سنوے پڑے سردی سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کیاپ شائع پہ گرم پہنے ہوئی ہے تو سردی تو ہو ہی رہی ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے ویسے تو دھوپ نکل جاتی ہے اس ٹائم لیکن اب دھوپ کا نام و نشان بھی نہیں ہے بھائی یہاں پر یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دھوند کتنی ہو رہی ہے دھوند پل بھری پڑی ہے یہ دھوند سامنے جو ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں وہ ٹینکیاں بھی نظر نہیں آرہی اتنی دھوند پڑ رہی ہے اتنی دھوند تو میں نے ابھی تک مو ہی نہیں دھویا سوٹ کر کیونکہ پانی چھنٹا رہا تھا اب یہ بھی پانی گرم آیا تو میں نے کہا مو ہی دھوتے ہیں اور ناشتہ بہنی کیا ناشتہ بھی کرتے ہیں تو چلے نیچے چلتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اور مو ہاتھ بگرد ہوتے ہیں جی تو یار ہم ناشتہ بگرد کر چکے ہیں اور اب اوپر یہ تین جالیاں پوری ہو چکے ہیں اور یہ چوتھی جالی لگنے جا رہی ہے اس کے بعد نیکس پہ پیلر بنے گا اور پیلر کے بعد دروازے کا کام آ جائے گا اب یہ چوتھی جالی لگنے جا رہے ہیں کیونکہ مٹی وٹی کافی ہوئی جب یہ آئی تھی تو یہ دیکھو تین ماشاءاللہ مکمل ہو چکی ہیں اور اس کے اوپر ایک دوسرا ڈیزائن آئے گا جو یہ جالی کے یوں ڈبل آکے یہ ایک کے اوپر آئے گی پھر ایک کے اوپر دو آئیں گی پھر ایک کے اوپر دو آئیں گی پھر ایک کے اوپر دو یعنی کہ وہ والی ہم آٹھ لے کر آیا تھو اور یہ والی چار ڈبل ڈیزائن ہو جائے گا تو پیارا ہو جائے گا اور اس کے بعد اوپر سلیپوں والی چھاتا ہے پکی چھاتا جائے گی یعنی کہ کام ایک دفعی پکا ہو جائے گا بار بار کروانے سے اچھا ایک دفعی کروالو بار بار کھپنے سے اچھا تو اب یہ چوتھی جالی لگنے جا رہی ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے پیلر کا کام جائے گا اور دروازے کی چکاٹ بننے کے لئے ہم نے دے دی ہے جو کھڑکیں یہاں پر لگنی ہے تاکہ اندر جا سکے ان کی سوائی اوگرہ کرنے کے لئے اور ان کو اندر چھوڑنے کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہفتے کو مرگیاں اپنے نئے گھر میں سویں گی ابھی تو اندر ہی ہیں کمرے گھر میں اپنے کیونکہ باہر سردی بہت ہو رہی ہے اس لئے ان کو باہر نہیں نکال رہے یہ دیکھیں چیک تو بہت رہی ہے وہ انڈے پہ بیٹھ ہوئی ہے انڈا دے رہی ہے اس لئے ان کو باہر نہیں نکال رہے کیونکہ سردی بہت ہو رہی ہے ہمارے ہاتھ جمیں پڑے ہیں تو ان کے تو پاؤں میں سوکس بھی نہیں پہنے ہوتی تو ان کا سردی لگ جائے گی بھائی نہ ان کو سوکس پہنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنی دھند پڑ رہی ہے کہ کیا بتاؤں دھوپ کا نام و نشان بھی نہیں ہے دھوپ کا نام و نشان بھی نہیں ہوں لگ رہا ہے کہ مری میں پھر رہے ہیں بھائی کیا ہوا اس کونے میں چلیں یہ کام کرواتے ہیں کہاں تک یہ پورا ہوتا ہے اور انشاءاللہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ آج کا کتنا کام پورا ہو جاتا ہے چلیں ہم اپنی دروازے کی چوگاٹ کا پتہ کراتے ہیں کہ وہ بن گئی ہے کہ نہیں بنیا بھی تک یہ یار ہی اپنے دروازے کی چوگاٹ سے یہ کھڑکی لگ جائے گی اپنے وہاں پر یہ دیکھیں یہ گھر پر کھڑکی پڑی تھی تو ہم نے کیسے زائے جائے گی تو اس لئے چوگاٹ ہوگیرہ بنوارے ہیں یہ چوگاٹ ریڈی ہو جائے گی تو وہاں پر پلر شیلر ریڈی ہوئے گئے ہیں بس یہ چوگاٹ لگنی ہے اور چوگاٹ لگنے کے بعد چوگاٹ لگنے کے بعد آگے گا جو ساری دیوار پیک ہو جائے گی تو ابھی یہ چوگاٹ ہوگیرہ لے کر وہ ٹائم سٹارٹ ہو گیا کہ اب اوس پڑھنا سٹارٹ ہو چکی ہے اور رات تک بھائی ایسی اوس پڑھ جائے گی کہ بھائی کچھ نظر نہیں آئے گا کیونکہ کل رات کو بھی یہی سین تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ تھوڑا سا موسم سائی ہو گیا تھا اب پھر سے آہستہ آہستہ یہ دیکھیں اوس پڑھنا سٹارٹ ہو گئی ہے آہستہ آہستہ یہ سارا بھائی ڈھک جائے گا اور میرے موں سے بھی اس ٹائم آپ نہیں کر دیں ٹائٹ والی اتنی سردی ہو رہی ہے ہم نماز پڑھ کر آئے ہیں تو شکر اللہ باکھر کہ بھائی گرم پانی آ رہا تھا گرم پانی سے وضو وضو کیا تو ابھی نماز پڑھ کر آئے ہیں اور اپنا یہ دیکھو یہ کام یہاں تک پہنچ چک ہے تروازہ لگ چک ہے اس کے یہاں پر سارا پورا دیوار ہو جائے گی اور اتنا 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 اوچھا رہے گا سکون سے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں دوسری جالی کا سیٹ ایک پہ لگا دی ہے اب ایسے ہی ساروں پہ لگ جائے گا اور یہاں یہاں تک اوپر ہو جائے گی یعنی کہ آج جہاں تک ہو سکا وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آج یہاں فرانٹ کمپلیٹ کریں جہاں تک ہو سکا وہ کریں گے اور انچہا دلہ باقی کل کا ہے کہ کل فرانٹ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر سیچڈے کا سیچڈے کا پلان ہے کہ بھائی سیچڈے کو چھت کی جو سلیپیں وہ بھی لگ جائیں گے وہ نیچے پڑیاں بھی اٹھا کر نہیں لائے دیں یہ جالی ہیں یہ والی رہ گئی ہیں بس چھوٹے والی جو اس کے اوپر اوپر لگنی ہے تو یہ اب لگیں گی ابھی لگیں گے بھائی مزدور اپنے کام میں ان کو کام کرنا جاتے ہیں سکون سے اپنے لگیں وہ سردی کافی ہو رہی ہے کوئی چیز جانے کہ پکڑ رہے نا وہ ٹائٹ پکڑی بھی نہیں جا رہی ہے اتنے ہاتھ سنویں پڑیں ابھی نماز پڑھ کریں گرم پانے سے ہاتھ دویں تو ہاتھوں میں تھوڑی جان آئی ہے اتنی تھنڈ ہو رہی ہے بھائی اتنی تھنڈ کیسے پرسوں تک اتنی تھنڈ نہیں تھی لیکن کل جو اوس پڑی ہے نا اس سے تھنڈ بڑھ چکی ہے اور ہماری مرگیاں تو بھائی چپ کر کے اندر بیٹھیں ہیں تھنڈ میں یہ دیکھو سکون سے اندر بیٹھیں ہیں ان کو باہر ابھی نیلا رہے کیونکہ باہر بورت یار انہوں نے دیکھو یہ پھر پانی پھیک دیا سارا انہوں نے نا یہ والا پانی پھیک ہے یار یہ پانی انہوں نے کہاں سے چلایا ہے سمجھ نہیں آئی مجھے پانی تو آیا ہے کہاں سے آیا ہے بھائی چلو دیکھتے ہیں بھائی باقی ان کو کام شام کرنے دیتے ہیں اور پھر آپ سے تھوڑی دیر میم ملتے ہیں جیدو دوستو ایک اور پھر سے ہم واپس آ چکے ہیں اور ابھی شام کا ٹائم ہو چکا ہے اور بھائی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اوز پڑھنا شروع ہو چکی ہے میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں یہ دیکھو اوز پڑھنا سٹارٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہلکا لگا سموگ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو بھائی سموگ آنا سٹارٹ ہو چکا ہے یعنی کہ سرتی اور بڑھتی جا رہی ہے تو اپنا جو سمان وغیرہ تھا اس میں یہ سمان رہے گیا یہ سمان رہے گیا باقی یہ سریعج لے کر آئے ہیں یہ سریعج یہاں پر ڈلنا ہے اور باقی دکھا دیں آپ کو اتنا اتنا کام اپنا پورا ہو چکا یعنی دیکھو ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ابھی اس کے یہاں تک پوری دیواروں کی پوری اوپر تک جہاں تک وہ والی پیچھے لے گئے اس کے اوپر سلے پر رکھ جائیں گے ان کی چھت ڈل جائے گی ان کے پروپر چھت ڈل رہی ہے لینٹر ڈل رہا ہے مرگیوں کے بنگلوں کا مرگیوں کے بنگلوں کا لینٹر تو یعنی کہ کل اس پر پورا فنشنگ ہو جائے گی پلسٹر ہو جائے گا یہ ساری ہو جائے گی اور کل ان کے پروپر ہو جائے گا کام اور یہ ساریہ جو ہے نا بھائی یہ ساریہ ڈالنا ہے یہاں پر اس کے اوپر سے ڈالیں گے ایسے سیدھا سیدھا بلکل تاکہ بھائی اس کے اوپر اگر اوپر وزن آ بھی جائے تو کوئی ٹینشن نہ ہو کیونکہ یہ جالی ہیں سیمٹ کی بنیویں ہیں تو اس لئے ساریہ لے کر آئے ہیں بھائی پورا پورا جتنی جتنی یہ لمبائی ہے نا اتنا اتنا ساریہ ہے ہم نے کہا پورا پورے کام کر رہے ہیں تو ایک دفعہ اچھا ہی کر لینا پیسے لگ رہے ہیں تو تھوڑے سو زیادہ لگ جائیں کوئی بات نہیں خیر ہو کوئی کام اچھا ہو جائے گا ابھی اپنی مرگیوں کو بھائی اندر بند کر دیا دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ان کا نارمل سیٹ اپ چل رہا ہے یعنی کہ ابھی ایک کوٹیج میں رہ رہی ہیں جھگیا میں انشاءاللہ یہ شفٹ ہونے والی ہیں اپنے بنگلوں کے اندر یہ ساری کھڑکی وڑکی پر کلر شلر ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا بہت زیادہ بھائی بہت زیادہ مرگیاں کتنی خوش ہو جائیں گی بھائی کتنی خوش ہو جائیں گی چلو ہمیں دعائیں دیں گی بھائی اور کیا جائے تو کل انشاءاللہ ایک کام ہو جائے گا پلستر ہو گئے رہا گا پرسو انشاءاللہ شت شت وط کا دیگرین سیچڑے کی نائٹ جو ہوگی بھائی وہ ان کی مرگیوں کی بار بی کی نائٹ ہوگی اندر مرگیوں کی اندر سکون سے سویں گی سکون سے اپنے نئے گھر کے اندر یعنی کہ جیسے ہمیں خوشی ہوتی ہے اپنے نئے گھر میں سونے کی ویسے ہی بھائی ان کو بھی خوشی ہوگی اپنے نئے گھر میں سونے کی اندر انشاءاللہ ہم پہلے نیچے مٹی بچھائیں گے مٹی کو پر توری بچھائیں گے بلپ شلب لگا کے پورا اندر ان کا ہم وی آئی پی بنائیں گے بھائی وی آئی پی سسٹم تاکہ مرگیوں کو مزا آئے اندر رہنے میں اپنے نئے گھر میں جیسے ہمیں اپنے نئے گھر میں رہنے میں مزا رہے اور نئے نئے کام کروانے میں مزا رہے کرچے ہونے میں مزا رہے تو آج کا یہی کام تھا بھائی ابھی ٹائم ہو گیا تھا مزدوروں کی مستریوں کی چھٹی کا تو اس لئے وہ چلے گئے ہیں اب کل آٹھ بجے پھیرا جائیں گے تو ہم بھی تھک چکے ہیں اور سردیت نہیں اور یہ ہاتھ یار ایسے ہو رہے ہیں سن پڑے ہیں ہاتھ بلکل اور نماز کا بھی ٹائم ہونے والا مغرب کی تو نماز تو لازمی ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور کل کی ویڈیو بھی جو بنی تھے بھائی کل تو مرگیوں نے سارا کام کر دیا تھا خراب تو اس لئے بھائی ہم نے یہ سوچا تھا اور یہ خواہش پوری ہو گئی ہے تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو مست لائک سبسکرائی کمنٹ اور شیئر لازمی کریں انسٹرگرام پر بھائی کچھ بھی دل کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور 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 ہماری مرگیوں کو بھی بھائی دعا کیجئے گا ان کو بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں کمنٹ بوکس میں لازمی حاضری لگوائے کریں بھائی سب ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے ویلوگ میں سب تک گئے تو ام دوستوں کو اللہ حافظ